اگر ایگزٹ پول کانگریس کو بہومت کی طرف لے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تیرا تاریخ کو کانگریس کی جیت اس سے کہیں زیادہ ہوگی اس سے پہلے جو بھی سروے آئے وہ بھی تھوڑا میڈیا نے ہاتھ روک کے دیئے آج کی استثیتی میں کوئی بھی میڈیا ہاؤس جو بڑے ہاؤس ہیں جسے ہم میری سٹریم میڈیا کہتے ہیں اس میں اتنا ساحس نہیں ہے کہ وہ کانگریس کو ایک سو تیس ایک سو چالیس سیٹے بتا سکے لیکن وہاں کی جو استثیتی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ کانگریس کو میجورٹی سے کافی اچھی سیٹے ملنے والی ہیں اور اس کی وجہ وہی ہے جو آپ نے بتائی کہ وہاں پہ چناؤ مدو پہ ہوا ہے آپ دیکھئے کہ یہ دو ہزار چودہ کے بعد پہلا ایسا چناؤ ہے جس میں کانگریس نے پوری طاقت لگا کہ چناؤ لڑا اور بازی پرد گی یہ ایک ٹرننگ پائنٹ ثابت ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس چناؤ میں کوئی بھی ایشو دھرم کا نہیں چل پایا یہ کرناٹک ہے اس کرناٹک میں ہی سب سے پہلے بیجے پی نے حلال کا ایشو لائیا تھا یہیں ہجاب کا ایشو لائیا تھا اور پھر خود پردھان بندری بجرنگ ملی کے نارے لگائے ایسا کبھی دیکھا نہیں گیا لیکن کرناٹک کی جنتہ نے ان میں سے کسی بھی ایشو کو ماننی تا نہیں دی اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایشو وہی چلے جو ایشو جنتہ کے تھے کی جو راہل گاندھی نے چالیس پرسینٹ کی سرکار کا ایشو اٹھایا تھا وہ وہاں سب سے زیادہ چلا چالیس پرسینٹ کی سرکار رشتہ چار اس کے بعد راہل نے کا پانچ گارنٹی میری تو راہل کی پانچ گارنٹی کا اثر وہاں بہت ہے پھر بے روزگاری اس کے بعد مہنگائی اور اس کے بعد نندنی نندنی دودھ کا نندنی ملک برانڈ کا ایشو وہاں پہ اثر کر گیا کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہمارا لوکل برانڈ جو ہے اس کو ختم کر کے آپ گجرات کا برانڈ یہاں لے آوگے تو یہاں پہ جتنے بھی ہمارے پشو پالک ہیں ان کے روزگار کا کیا ہوگا سر میں یہاں ایک چھوٹا سا آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جیسے بھائی پہ لگاتار کانگریس پر حملہ کرتی رہی کہ آپ کانگریس لگاتار سیلف گول کر رہی ہے وہ سیلف گول تھا کھرگے جی نے جب ساپ کی چرچہ کر دی وہ سیلف گول تھا جب بجرنگ دل پہ بہن لگا لیکن کیا میڈیا نے چرچہ کی کہ ہم اس سے سب سے پہلے سیلف گول کر چکے تھے جب انہوں نے گھوشنا کی تھی کہ نندنی کے چکر پر ہم آمور لائیں گے تو یہ ان کا پہلا سیلف گول لائیں گے کیا کیا اس پر چرچہ ہوئی جو ابھی آپ نے کہا اس لیے مجھے یاد آگیا نہ چرچہ ہوئی نہ چرچہ ہوگی تیرا تاریخ کو اگر کانگریس جیت بھی گئی یہ سا سببابنہ ہے تب بھی نہیں ہوگی یہ چرچہ تب ہوگی جب کانگریس اور وپکش ایک ہوکے دوہزار چوبیس کا چناؤں لڑیں گے اور میڈیا کو یہ لگے گا کہ اب کچھ بازی پر سکتی ہے دیکھئے جیت کا کوئی سپٹیٹیوٹ نہیں ہوتا ہے اور کانگریس کو اور وپکش کو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے جیت کا کوئی سپٹیٹیوٹ نہیں ہوتا ہے آواز آ رہی ہے یہ آ رہی ہے جیت کا کوئی سپٹیٹیوٹ نہیں ہوتا ہے کوئی وکلپ نہیں ہوتا ہے اس بات کو کانگریس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے دوہزار چوبیس سے لے کے آج تک کے جو چناؤں لڑ رہی تھی اس میں کافی حد تک اس کے اندر ایک کیجو اپروچ آ گئی تھی پنجاب کا چناؤں کانگریس نے خود اپنے ہاتھوں سے گوایا اترا کھنڈ کا چناؤں کانگریس نے خود اپنے ہاتھوں سے گوایا اور ہماچل کے اندر پرینکا غازی خود جا کے بیٹھ گئی ہلی نہیں راہل کی ہاتھنا چل رہی تھی اور گودی میڈیا نے چلانا شروع کر دیا کہ راہل پرینکا کے بیچ میں کچھ رفٹ ہے اس لیے پرینکا نہیں آ رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے بات کری تھی وہاں سے اور وہاں سے یہ جواب آیا تھا کہ ابھی جب تک ہماچل میں چناؤں ہیں میں کہیں جانے والی نہیں ہیں اور ہماچل کے چناؤں جو ختم ہو گئے اس کے بعد پرینکا مجھولے شائن تھی تو اب اس چناؤں میں پرینکا نے ایک دن کا پروگرام تھا ان کا لیکن سارے لوگوں نے صدر رمیہ شیوکمار کھڑگے جی بھی وہاں لوکل اور نیشنل دونوں ہی تھے کھڑگے جی راہل پرینکا ان لوگوں نے جسنی محنت کی ہے اگر ایسی محنت ہی آنے والے چار چناؤں میں کر لیں مدیپدیش راجستان چھتیزگاڑ تیلنگانہ تو آپ دیکھ لیجئے کہ دو ہزار چوبیس کا چناؤں بہت انٹریسٹنگ ہو جائے گا اور یہ دو ہزار چوبیس کا چناؤں انٹریسٹنگ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک دیش میں لوگتنتر کے لیے سنکٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ برابر بنا رہے گا بہت انٹریسٹنگ ہو جائے گا بہت انٹریسٹنگ ہو جائے گا تک